ویلکم بیک مائی گروسری اینڈ شاپنگ کا ولاگ کا پارٹ ٹو میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور امید ہے آپ کو میرا فسٹ پارٹ پسند آیا ہوگا اور یہاں پہ بچے بہت زیادہ تھگے تھے تو لاسٹ پہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے گروسری کر لی ہے اور یہاں پہ ہم نے دو ٹرالیاں لے لی ہیں تو ایک کمیل نے لی ہے اور ایک کمیل نے لی ہے اور میں نے آیت کو اس کے اندر بٹھا دیا کیونکہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھگ گیا اور ماشاءاللہ سے رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے تو ایک ٹرالی میں بٹھا لی ہے آیت کو اور ایک بے کمیل کو تو ہم لوگ یہاں پہ چیزیں لے رہے ہیں تو سب سے پہلے بچوں نے جو ٹیک کیا ہے وہ ٹینگ پہ کیا ہے کیونکہ ٹینگ کا مصم آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے رمضان بھی آ رہا ہے تو ٹینگ لی ہے اور رمضان کے حوالے سے جتنی چیزیں تھیں سٹارٹ میں وہ ہی ہمیں نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ یہ پلاسٹک کا سوفا تھا بہت اچھا بناوا تھا اور کمیل کے بابا جو ہے نا اس پہ بیٹھ کے اس کو چیک کر رہے تھے یہاں بیٹھنا آلاو نہیں تھا لیکن پھر بھی بیٹھ کے چیک کی ہے تو جیسے ہی میں یہاں آئی یہ بہت پیارے گملے بنے ہوئے ہیں پلاسٹک کے بڑے کلر فل سے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگے تو میں نے صرف دو لی ہے اور میں نے کون سے کلرس میں سے لی ہے یہ آپ میری گروسری کی شاپنگ جب دیکھیں گے تو دیں گے اور یہاں بہت اچھی کوالٹی کی بال تھی کمیل کو بہت اچھی لگی اس نے یہاں سے اپنی کچھ کو بالز وغیرہ چیزیں لی ہے اور یہ والی جو ٹرالی ہے یہ کمیل کے پاس ہے کمیل اس چیز کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے جو اس کو پسند دار ہے اس پر رکھتے جا رہا اور یہ تو جب میں بل پی کروں گی تو مجھے پتا چلے گا تو یہ مجھے ایک بات کپ چاہیے تھا یہاں پہ یہ بھی میں نے لے لیا اور ضروری ضروری چیزیں میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ لوں کیونکہ میں نے already شاپنگ پہ بہت زیادہ پیسے لگا دی ہیں تو ایک دو چیزیں ہیں جن کی مجھے ضرورت نہیں تھی اور وہ بڑی پیاری مجھے لگیں تو میں نے وہ لے لی ہیں اور water bottle لیے ہیں بچوں کے lunch boxes لے ہیں کیونکہ ان کا نیا session سٹارٹ ہو رہا ہے تو چاہے ان کے پاس جتنے بھی lunch box ہو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نئی سے نئی چیزیں دی جائیں یہاں پہ dairy milk لے لی ہیں ان لوگوں نے non-stop eating آج کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ اب ان کو صحت دے تو جو چیز یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسالے ہیں اور یہاں ایک بہت اچھی چیز جو مجھے لگی ادھرک powder اور lesson powder جو کہ میرے گھر میں مجود نہیں تھا میں نے وہ بھی لے لیا ہے یہاں پہ آئے ہیں اور ضروری ضروری ڈالے مربے اچار اور frozen item اب کیونکہ ہم لوگ اور آئے ہوئے ہیں کافی دور ہے ہمارا گاؤں یہاں سے تو پھر میں نے frozen item جو ہے وہ نہیں نہیں راستے میں ہمیں کوئی stay بھی کرنا تھا کھانا وغیرہ بھی کھانا تھا تو میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جائے اور یہاں پہ میٹ والے session میں آئے ہیں میں نے بڑا دل کر رہا تھا یہاں پہ میٹ والے table بھی لے لوں لیکن امی نے بعد میں مجھے کہا کہ تم یہ چیزیں نہیں لو وہاں ہم جائیں گے اپنے city سے تو وہاں لے لیں گے تو بچوں نے جیسے پیزا دیکھا یہاں پہ انہوں نے پیزا کہا کہ ہم نے لینا ہے تو ان کو پیزا میں نے order کر دیا تھا کیونکہ وہ گرم کر دے اور لبے شیری میرے husband کو بہت کھی زیادہ پسند ہے تو وہ بھی میں نے ان کے لئے پیک کروالی ہے گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے ہم لوگ کھائیں گے اور اپنی باقی کی گوسٹی جو ہے نا اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں کافی رات ہو گیا تو اپنی چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد بل پے کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بیکری کی چیزیں تھی یہاں پہ کیک رس میری husband کو بہت زیادہ پسند ہے اور بریڈ تو گھر میں ہر وقت مجود ہونی چاہیے اور فروٹ کیک مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو رس جو ہے وہ امی کے لئے اور میری ساس بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور یہاں کمیل کی پسند کے ڈونٹ جیسے جیسے ان کی پسند کی چیزیں تو یہاں ماشاءاللہ بہت سی ہیں یہ تو پھر ہم اپنی جیب دیکھتے ہیں بڑے بچے کہاں دیکھتے ہیں بچوں کو تو جو چیز پسند آئے جو بھی چیز دیکھیں اپنی فیورٹ لینی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ میری ٹرولی میں اتنا سامان ہے اور باقی سامان چل چل کے میرے پاؤں میں اتنا درد ہو رہا ہے اور میں اس کا در تھا گئی تھی تو میرے اس برنے یہ واشروم کے لئے ایک نا پلاسٹر کا یہ اپنا جوتا لیا تھا تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آپ اپنا جوتا مجھے دے دیں اور یہ جو نیو جوتا آپ نے لیا ہے یہ آپ ڈال لیں تو کہ میں مزید چل سکوں اور بعد میں خیال آیا کہ جب تک اس کا بل پہ نہیں ہوگا یہ تو یوز نہیں کر سکتے نیو جوتا کیونکہ اس کے اوپر ٹیگ لگاوا تھا پیزا جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جو چیزیں رہ گئی ہیں اور اس کے بعد بل کے طرف چلتے ہیں تکاوٹ نہیں زیادہ ہوگی تھی میرے پاؤں میں تو نہیں ہو رہی تھی یہ مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا تو لاسٹ پر ایک دو چیزیں جو رہا گی تھی وہ میں نے اپنے ہزبن کو بیجا کہ آپ لے ہیں اور یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے بل پہ اور پیک ہو رہا ہے اور سامنے یہ میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے کہا کہ میری ساس کی کچھ میڈیسل نہیں تھی اور میری تو میں نے اس کے بابا سے کہا کہ آپ جلدی سے لے ہیں دی اینڈ پہ جی ہم جی مال سے باہر نکلے گیا تو آیت فاتمہ آئی ہوئی ہے واش روم چونکہ بچے راستے میں پھر پرابلم ہوتی ہے پریشان نہ کریں تو واش روم ہو لیا ہے اور اب ہم لوگ مال سے آؤٹ ہونے لگے ہیں امی بھی بہت زیادہ تھک چکی ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے اپنے ہزبن کا جوتہ ڈالا ہوا ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کس قدر اندھیر ہے اس وقت تقریباً رات کے نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا چھوپنگ کرتے ہوئے چیزیں لیتے ہوئے بلکل پتہ ہی نہیں چلا تو اس دفعہ ایک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ڈسکاؤنڈ بہت کم تھا ہنی تو میں جب بھی آتی ہوں کافی برینڈز پر ڈسکاؤنڈ ہوتا ہے اور مجھے بڑی ریزنبل پرائز میں چیزیں مل جاتی ہیں اس دفعہ تھوڑی میں اس لیے بھی پریشان ہوئی ہوں ڈسکاؤنڈ بہت کم تھا اور کہیں تھا بھی تو ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیف پرسن تھا تو جیسے ہی بچے آئے ہیں انہوں نے جو چیزیں پیک کروائی تھیں سیلڈ کروائی تھا لبے شریعت تھی اور چیزیں یہ بچے یہاں پہ گاڑی میں کھا رہے ہیں اور دعا کر رہی تھی میں اس وقت کے خیریت سے ہمارا یہ سفرتہ ہو جائے اور ہم لوگوں نے اپنے لیے لیے وہ تھی چائے اور یہاں پہ چائے پیتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بارہ بجنے والے ہیں اور میں انشاءاللہ صبح کے ویلاغ میں اپنی گروسری کیا میں نے کیا اور شاپنگ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی